بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز طلبائے کرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم کتاب ہدای عربے میں سبق نمبر 193 کو پڑھ رہے ہیں ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے جانوروں میں قربانی سے مانع عیوب آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کے عبارت کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وَلَا يُزَحِّي بِالْعَمْيَاءِ وَالْعَورَاءِ وَالْعَرْجَاءِ الَّتِي لَا تَمْشِي إِلَى الْمَنْسَكِ وَلَا الْعَجْفَاءِ لقوله عليه السلام لَا تُجْزِئُ فِي الزَّحَاياَ أَرْبَعَةٌ عَلْعَورَاءُ الْبَيِّنُ عَبَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيزَةُ الْبَيِّنُ مَرَزُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي اوْ لَا تَنْقِي قال وَلَا تُجْزِئُ مَقْطُوعةُ الْأُزُنِ وَالْزَنَبِ أَمَّا الْأُزُنُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِسْتَشْرِفُ الْعَيْنَ وَالْأُزُنَ أي أُطْلُبُوا سَلَامَتَهُمَا وأما الزَّنَبُ فَلِأنَّهُ عُزْوٌ كَامِلٌ مَقْصُودٌ فَصَارَ كَالْأُزُنِ قال وَلَا تِي ذَهَبَ أَكْسَرُ أُزُنِهَا وَزَنَبِهَا وَإِنْ بَقِيَ أَكْسَرُ الْأُزُنِ وَالْزَنَبِ جَازَا لِأنَّ لِلْأَكْسَرِ حُكْمَ الْكُلِّ بَقَاءً وَزِهَابًا وَلِأنَّ لَعِيبَ الْيَسِيلَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَجُعِلَ عَفْوًا واختلفت الرباية عن نبي حنيفة رحمه الله في مقدار الأكثر ففي الجامع الصغير عنه وَإِنْ قَتَعْ مِنَ الزَّنَبِ أَبِي الْأُزُنِ أَبِي الْعِينِ أَبِي الْإِلِيَةِ السُّلُسُ أو أَقَلَّ أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ أَكْسَرَ لمْ يَجُزُ لِأنَّ السُّلُسَ تُنَفَّذُ فِيهِ الْوَسِيَّةُ مِنْ غَيْرِ رِزَ الْوَرَسَةِ فَعْتُبِرَ قَلِيلًا وَفِي مَا زَادَ لَا تُنَفَّذُ إِلَّا بِرَزَاهُمْ فَعْتُبِرَ كَسِيرًا وَيُرْوَى عَنْهُ الْرُبُعُ لِأنَّهُ يَحْكِي حِكَايَةَ الْكَمَالِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ وَيُرْوَى الصَّلُسُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي حَدِيثِ الْوَسِيَّةِ الصَّلُسُ وَصَّلُسُ كَسِيرٌ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اندھی کانی اور ایسی لنگڑی جو چل کر قربان گہ تک نہ جا سکے اور بہت ہی دبلی یعنی کمزور بکری اس کی قربانی نہ کرے اس کو زباہ نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی وجہ سے کہ قربانی میں چار قسم کی بکریان جائز نہیں العورہ ایسی اندھی جس کا اندھاپن ظاہر ہو ایسی لنگڑی جس کا لنگڑاپن واضح ہو ایسی بیمار جس کا مرض نمائع ہو اور ایسی دبلی جس میں گودا نہ ہو قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان اور دم کٹی ہوئی بکری بھی قربانی میں کفایت نہیں کرے گی بہرحال کان تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس فرمان کی وجہ سے کہ آنکھ اور کان کو بغور دیکھ لیا کرو اچھی طرح جھانک لیا کرو ای اطلبو سلامتہما یعنی ان دونوں کی سلامتی کو دیکھا کرو بہرحال دم تو اس لیے کہ وہ ایک ایسا عزو کامل ہے جو مقصود ہے فسارک الوزن لہذا وہ بھی کان کی طرح ہو گیا امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور نہ ہی وہ بکری کافی ہوگی جس کے کان اور دم کا اکثر حصہ ختم ہو گیا ہو وین باقیہ اور اگر کان اور دم کے اکثر حصے باقی ہوں تو پھر ان کی قربانیں جائز ہوگی اس لیے کہ بقا اور عدم بقا کے اعتبار سے اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے اور اس وجہ سے کہ معمولی عیب سے بچانا ناممکن ہوتا ہے لہذا اسے معاف قرار دیا گیا اکثر کی مقدار میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایات مختلف ہیں چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جامع صغیر میں منقول ہے کہ اگر دم کان آنکھ یا سرین کا تہائی یا اس سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو اجزاء ہو تو یہ کفایت کرے گا لیکن اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو لم یا جز پھر درست نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ رسا کی رضا مندی کے بغیر تہائی میں وسیعت کو نافذ کر دیا جاتا ہے لہذا ایک تہائی کو قلیل مان لیا گیا اور جو تہائی سے زیادہ ہے اس میں وہ رسا کی رضا مندی کے بغیر وسیعت نافذ نہیں کی جا سکتی اس لیے اس سے کثیر مانا گیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے چوتھائی کا قول بھی منقول ہے اس لیے کہ ربو چوتھا حصہ کمال کی حکایت کو بیان کرتا ہے علامہ مرہ فی الصلاة جیسا کہ نماز کے باب میں گزر چکا اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تہائی کا قول بھی منقول ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث وسیعت میں یہ ارشاد فرمایا کہ تہائی کی وسیعت کر دو اور تہائی کثیر ہے یعنی بہت ہے آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں خلاصے کے طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آج کے سبق میں جانور کے ان عیوب کو ذکر کیا جا رہا ہے جن عیوب کی وجہ سے قربانی کا حکم متاثر ہوتا ہے یعنی یہ جانور عیبدار شمار ہوتا ہے اور اس قسم کے جانور کو اللہ کی راہ میں زباہ کرنا فقہہ درست قرار نہیں دیتے اور یہ سارے آزار فقہہ نے احادیث مبارکہ سے اخذ فرمائے ہیں آئیے سبق کے عبارت کی جانب بڑھتے ہیں تو یہاں مطن میں امام قدوری رحمہ اللہ نے چار عیوب ذکر فرمائے ہیں اور یہ چاروں عیوب احادیث مبارکہ سے ماخوز ہیں پہلا عیب ذکر فرمایا وَلَا يُزَحِي اور قربانی کرنے والا ایسا جانور قربان نہ کرے جو اندہ ہو وَلَعَوْرَا جو کانہ ہو یعنی اس کی ایک آنکھ صحیح ہو اور ایک آنکھ خراب ہو چکی ہو وَلْعَرْجَا اور ایسا لنگڑا اللَّتِ لَا تَمْشِي الَا الْمَنْسَكِ جو مقامِ زبع تک چل کر نہ جا سکے یعنی اس کو اٹھا کر لے جانا پڑے اور نہ ہی اتنا کمزور جو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہی نہ ہو سکتا ہو تو یہ چار عیب اگر کسی جانور میں موجود ہیں تو ایسے جانور کو قربان کرنا درست نہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام نقلی دلیل پیش فرمائی لَا تُجْزِئُ فِي الظَّحَایَا أَرْبَعَتٌ کہ قربانی میں چار قسم کے جانور وہ کفایت نہیں کریں گے عَلْعُرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ایسا کانا جس کی آنکھ کی خرابی بہت واضح ہو یعنی لوگوں کو پتا ہو وَلْعَرْجَا ایسا لنگڑا الْبَيِّنُ عَرَجُهَا جس کا لنگڑا پن واضح ہو وَلْمَرِيزَتُو اور ایسا بیمار جس کی بیماری ڈھکی چھپی نہ ہو لوگوں کو پتا ہو وَلْعَجَفَا اتنا کمزور اللَّتِي لَا تُنقِي کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو یعنی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہ ہو سکتا ہو ایسا کمزور اتنا بیمار تو ایسا جانور قربان کرنا درست نہیں اب یہاں عدیث مبارکہ میں الْعُورَ کانے کا لفظ آیا یعنی جس کی ایک آنکھ نہ ہو تو یہاں اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوگی کہ جس کی دو آنکھیں نہ ہوں وہ بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا کہ جب ایک آنکھ والا قابل قبول نہیں ہے تو جس کی دونوں آنکھیں نہ ہوں وہ کیسے قابل قبول ہوگا تو چار عیوب یہ ذکر فرمائے دو عیب اور ذکر کر رہے ہیں قَالَ وَلَا تُجْزِئُ مَقْتُوعَةُ الْعُزُونِ وَالْزَّنَبِي جس کے کان کٹے ہوئے ہوں اور جس کی دم کٹی ہوئی ہو ان عیوب والے جانور کو بھی قربان نہیں کیا جا سکتا اَمَّ الْعُزُنُ بَهَرْحَلْ کَان تو کانوں پہ استدلال کہاں سے کیا تو کہتے ہیں اس پر بھی روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ استشرف العین والعزن استشرف کہتے ہیں جھانک کر دیکھنا جیسے تیز دھوپ ہو اور کوئی شخص دور سے آ رہا ہو یا کوئی گاڑی دور سے آ رہی ہو تو اس دور سے آنے والی چیز کو دیکھنے کے لیے ہم اپنے ایک ہاتھ کو آنکھوں کے اوپر رکھتے ہیں سایا کرنے کے لیے یعنی آنکھوں میں دھوپ تیز روشنی براہ راست نہ پڑے تو اس تیز دھوپ سے بچنے کے لیے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ماتھے کے نچلے حصے میں ہاتھ چوڑا کر کے رکھتے ہیں تاکہ آنکھوں کے اوپر چھاؤں ہو جائے تو اس انداز میں دیکھنے کو استشرف کہا جاتا ہے جھانک کر دیکھنا یعنی خوب توجہ کے ساتھ دیکھنا تو یہاں قربانی خریدتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جو قربانی کا جانور ہے اس کی آنکھیں اور اس کے کان اچھی طرح چیک کر لو استشرفو خوب غور سے دیکھو اب دم کو بھی چیک کرنے کا حکم دیا اس وجہ سے کہ یہ جو دم ہوتی ہے یہ کسی عزف کا جز نہیں ہے کسی کا کوئی اضافی حصہ نہیں ہے بلکہ عزف کامل بلکہ یہ دم بزات خود ایک عزف کامل ہے اور ایسا عزف کامل ہے کہ یہ مقصود بھی ہے غیر مقصودی نہیں یعنی زمنا نہیں آیا ہوا بلکہ ایک مقصودی عزف ہے اس کے جانداروں میں مختلف قسم کے فوائد موجود ہیں کس دم کے ذریعے وہ اپنے اوپر سے مکھیاں اور کیڑے مکوڑوں ان کو جھاڑتے ہیں اور بعض جانداروں میں یہ دم حفاظتی عمل کے لیے ہے جیسے بچھو وغیرہ یا سانپ وغیرہ تو کچھ جانور دم کے ذریعے صفائی کرتے ہیں کچھ جاندار اپنے دم کے ذریعے چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کچھ جاندار اس دم کے ذریعے اپنی حفاظت کرتے ہیں تو یہ بزات خود ایک ایسا عزف ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود ہے تو گویا کہ یہ بھی ایک پورا عوضف ہے جیسے آنکھ اور کان الگ اپنا ایک وجود اور حیثیت رکھتے ہیں اسی طرح دم کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے فسار اکل ازن اس لئے فرمایا کہ یہ بھی کان کی طرح ہے قالا امام قدور الرحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَلَّتِي ذَهَبَ أَكْسَرُ عُزُنِهَا وَزَنَبِهَا اب پہلے چار آزار جو بیان کیے اس میں تو ایک طرح سے جانور مکمل طور پر ناقص ہوتا ہے پورا عیبدار شمار ہوتا ہے لیکن یہاں دو عزف ایسے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا کچھ حصہ اگر کٹ جائے تو اس کی وجہ سے بھی جانور عیبدار شمار ہوتا ہے اور اس کی قربانی متاثر ہو جاتی ہے ان میں سے ایک تو کان ہے اور دوسرا اس کی ذنب دم ہے تو اب مطلق نہیں ذکر کیا بلکہ اس کے اندر فقہات تفصیل میں چلے گئے اور یہ فرمایا کہ ذَهَبَ أَكْسَرُ عُزُنِهَا وَزَنَبِهَا کہ کان اور دم اس کا اکثر حصہ کٹ چکا ہو مثلا ایک بکری کا کان وہ آٹھ انچ لمبائی پہ مشتمل ہے اب آٹھ انچ میں سے چار انچ سے زیادہ مثلا پانچ انچ اگر کسی بکری کا کان کٹ گیا ہے آٹھ انچ میں سے اکثر حصہ یعنی نصف سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اب یہ عیبدار شمار ہوگا اسی طرح دم مثلا ایک گائے کی دم وہ بارہ انچ تھی تو اب بارہ انچ میں سے ایک گائے کی دم چوبیس انچ تھی تو اب چوبیس انچ میں سے تیرہ انچ چودہ انچ اگر کٹ جائے گی تو یہ چونکہ اس کا اکثر حصہ کٹ چکا ہے لہٰذا یہ عیبدار شمار ہوگا لیکن اگر وَإِن بَقِيَةَ اکثرُ الْعُزُنِ وَزَّنَبِي لیکن اگر اس کان اور دم کا اکثر حصہ باقی ہو مثلا آٹھ انچ کے کان میں سے پانچ انچ باقی ہے تین انچ کٹا ہوا ہے تھوڑا حصہ کٹ گیا ہے اسی طرح چوبیس انچ کی دم میں سے پندرہ سولہ انچ دم کے باقی ہیں باقی آٹھ سات انچ کٹے ہوئے ہیں تو پھر جائز ہے کیوں لِأَنَّ لِلْأَكْسَرِ حُکْمَلْكُلِّ بَقَاءً وَزِحَابًا اس لیے کہ باقی رہنے اور باقی نہ رہنے بقا اور زہاب چلے جانے یعنی بقا اور عدم بقا میں ہم ایک ضابطہ سامنے رکھتے ہیں کہ اکثر کا حکم کل جیسا ہوتا ہے اگر اکثر باقی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پورا عوض باقی ہے اور اگر اکثر جا چکا ہے ضائع ہو چکا ہے تو اکثر کے بعد تھوڑا حصہ اس کو مادوم شمار کیا جاتا ہے تو گویا کہ یہ ایک ضابطہ ہے اور اس ضابطے کو مد نظر رکھ کر ہم جانوروں کے ان دونوں آزار کو دیکھیں گے کہ اگر اس کے کان اور دم کا اکثر حصہ کٹ چکا ہے تو جائز نہیں اکثر باقی ہے تو جائز ہے تو یہاں اکثر کی بات اس لیے کی کہ تھوڑا بہت عیب تو ہوتا ہی ہے تھوڑا بہت کٹ جانا کان میں یا دم میں یہ تو عموماً ہوتا رہتا ہے وَلِئَنَّ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ لَا يُمْكِنُ تَحْرُ رُزْوَانْهُ اس لیے کہ عیبِ یسیر معمولی عیب سے بچنا تو مشکل ہے نہیں بچ سکتے فَجُعِلَ عَفْوًا لہذا اگر وہ عیب قلیل ہے تو اس کو معاف قرار دیا جائے گا لیکن اگر عیب کثیر ہے فتر روایہ تو تو یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کثرت سے کیا مراد لیتے ہیں یعنی یہ جو اوپر مسئلہ تھا اکثر اوزو نحا کہ اس کے کان کا اکثر حصہ کٹ چکا ہو دم کا اکثر حصہ کٹ چکا ہو یعنی قلیل و کثیر میں حد فاصل کیا ہے آپ اس انداز میں بھی اس کو لے سکتے ہیں کہتے ہیں اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مختلف روایتیں منقول ہیں تو پہلی روایت جو جامعہ صغیر کے حوالے سے صاحب ہدایہ نے نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ چار عضو زنب عضن عین سرین علیہ یا جسے ہم چکتی کہتے ہیں ان چار آزا میں اگر سلس یا اس سے کم کٹ چکا ہے زائع ہو چکا ہے دم میں کٹ جائے گا علیہ میں کٹ جائے گا کان میں بھی کٹ جائے گا تو آنکھ میں کٹے گا تو نہیں زائع ہوگا یعنی اس کی آنکھ کی بنائی تہائی تیسرا حصہ زائع ہو چکی ہے تیسرا یعنی سلس یا اس سے کم ہے تو اجزاء ہو تو یہ جانور کفایت کرے گا وینکان اکثر لیکن اگر سلس سے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں سلس سے زیادہ زائع ہو چکے ہیں تو لم یجز یا لم اجزاء یجزی لم یجزی کفایت نہیں کرے گا تو اب تہائی کے لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کہاں سے فرمایا یعنی تہائی یہ قلیل ہے اور تہائی سے زیادہ کثیر ہے تو اس کے لئے ایک اور فقی مسئلہ اس کو بنیاد بنایا کہ وارث کے رضا مندی کے بغیر تہائی میں وسیعت جاری ہو سکتی ہے اس سے زیادہ میں وسیعت جاری نہیں ہو سکتی مثلا عبدالرحمن اپنے انتقال کے وقت اپنے تین لاکھ مال میں سے اگر وسیعت کرنا چاہے تو وہ ایک لاکھ یا اس سے کم میں وسیعت کر سکتا ہے چاہے اس کے ورسہ اوپر کھڑے ہو کر شور مچائیں کہ نہیں ہم نے آپ کو وسیعت نہیں کرنے دینی تو یہ حق اس کو شریعت نے دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اپنی ملکیت میں سے اکتہائی کی وسیعت کر سکتا ہے تو اکتہائی قلیل ہے لہذا قلیل میں اس کو تصرف کا حق حاصل ہے وفی مازادہ اور جو تہائی سے زیادہ ہے یعنی تین لاکھ میں سے وہ ایک لاکھ کے اندر تو وسیعت کر سکتا ہے لیکن ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ کی وسیعت نہیں کر سکتا اگر وہ کر دے تو لا تنفذ الا برزا ہم تو وہ رسا کی رضا مندی کے بغیر وسیعت نافذ نہیں کی جائے گی پھر وہ رسا کہتے ہیں کہ نہیں ہم صرف ایک لاکھ اپنے اببجی کی طرف سے دینا چاہتے ہیں قصیت کے مسئلے سے قصیر و قلیل کے درمیان حد فاصل کو اخذ کیا کہ سلس قلیل ہے اور سلس سے زیادہ قصیر ہے ویروان ہو امام حنیفہ رحمہ اللہ سے دوسری روایت ربو سے متعلق ہے کہ جو ربو ہے چوتھائی ہے یہ چوتھائی قلیل ہے اور چوتھائی سے زیادہ یہ کسیر ہے کیوں چوتھائی سے کیسے استدلال فرمایا لینہ یحکی حکایت الکمال کہ جو ربو ہے یہ ربو ایک کامل عزو پر دلالت کرتا ہے یعنی اگر ایک عزو کا پورا چوتھا حصہ کٹ چکا ہو تو پھر بھی وہ جانور قربانی میں نہیں چلے گا لیکن اگر ایک چوتھائی سے کم کٹا ہو یعنی اوپر کی پہلی روایت تھی سلوس یا اس سے کم دوسری روایت ہے ربو یا اس سے کم یعنی آٹھ انچ میں سے اگر پورے دو انچ کان کٹ گیا ہے تو امام وانیفر احمد اللہ کی اس دوسری روایت کے مطابق یہ بھی نہیں چلے گا ہاں ڈیڑ انچ ہو یا پونے دو انچ ہو چوتھے سے کم ہو تو پھر اس کی قربانی ہوگی کیوں امام وانیفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں فیس صلاح نماز کے اندر آزا میں سے کسی عزو کے چوتھے حصے پر حکم کو مرتب کیا جا رہا ہے جیسے کوئی آدمی سر کے مسا میں چوتھائی سر کا مسا کر لے تو یہ چوتھائی کو گویا کے کل کے قائم مقام قرار دیا چوتھے حصے پر کرنا ایسے ہے جیسے کل سر کے اوپر مسا کیا ایسے ہی سطر کا چوتھا حصہ کھل جائے تو چوتھے حصے کے کھلنے سے گویا کہ سارا سطر کھل گیا اور نماز فاسد ہو گئی یعنی نماز کے مسائل میں جیسے آزا کے چوتھے حصے کو دیکھ کر اس پر حکم لگایا جاتا ہے تو یہاں بھی چوتھائی اس سے کم یہ تو قلیل شمار ہوگا لیکن پورا چوتھائی اور اس سے زیادہ یہ اکتہائی کی ہے یہ روایت اکتہائی والی امام وحنیفہ رحمہ اللہ نے کہاں سے آخذ فرمائی تو کہتے ہیں اس میں وسیعت کے باب سے استدلال فرمایا فی حدیث الوسیعت السلس و السلس و کسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبود آود شریف کی روایت ہے کہ سلس کی سلس سے کم وہ تو قلیل ہوگا لیکن جب سلس پورا ہو جائے گا تو وہ کسیر ہے وہ زیادہ ہے تو امام وحنیفہ رحمہ اللہ نے یہ اکثر کی یا کسرت کی تفصیل فرمائی کہ قلت اور کسرت میں یہ فرق ہے آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں تمہارے آج کے سبق کے شروع میں یہ چار آزار کا تذکر آیا تھا عمیہ اندھا عرجہ لنگڑا عورہ کانہ اور عجفہ انتہائی کمزور لاغر جس کی ہڈیوں میں گودہ تک باقی نہ ہو تو یہ چاروں آزار قربانی کے جواز میں رکاوٹ ہیں اسی طرح اوزن کان اور زنب دم ان کی کٹنے کے اندر تفصیل آئی ہے یعنی یہ دونوں آزار اگر نصف یا اس سے زیادہ کٹ جائیں تو قربانی جائز نہیں ہوگی لیکن اگر نصف سے کم کٹے ہوئے ہیں تو پھر ان کی قربانی درست ہوگی اکثر کی مقدار میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مختلف اقوال منقول ہیں تو پہلا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نصف کا ہے کہ نصف سے کم اگر کٹا ہوا ہے تو یہ قلیل ہے لیکن اگر نصف سے زیادہ ہے یعنی آٹھ انچ میں سے چار یا سوہ چار اگر کٹ چکا ہے تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی امام ابو حنیفہ مولیلہ کا تیسرا قول یہ ربو کا ہے چوتھے حصے کا کہ اگر چوتھائی پورا کٹ چکا ہے یا اس سے اوپر کٹ چکا ہے تو یہ کثیر ہے لیکن اگر ربو سے کم کم ہے آٹھ انچ میں سے اگر پورے دو انچ کٹ چکا ہے ربو چوتھا حصہ ہوتا ہے تو اگر پورے دو انچ کٹ گیا ہے تب بھی درست نہیں ہوگا ہاں دو انچ سے کم وہ کٹا ہے تو پھر درست ہوگا اور چوتھا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سلس والا فرمایا کہ وسیعت کے باب میں آپ نے فرمایا کہ سلس کی وسیعت کر دو اس لیے کہ سلس بھی کثیر ہے یعنی ایک تہائی کی وسیعت کرنا کوئی تھوڑی وسیعت نہیں ہے سلس بہت بڑا مال ہوتا ہے ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا